شیشہ ڈالا جائے گا بھٹی سے شیشہ پگل کر یہ دیکھیں ایک تار کی شکل میں ایک چوب کی شکل میں نیچے آ رہا ہے اور یہ تار جو ہے اس طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے اس مشین کو آٹومیٹک بیلن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم مبشرستی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم حیدر آباد میں ہیں اور حیدر آباد میں چوڑیاں بنائی جاتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ چوڑیاں جو ہیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ دھیروں چوڑیاں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں تو چلیے ابھی پروسس کی طرف چلتے ہیں کہ چوڑیاں جو ہیں وہ تیار کیسے کی جاتی ہیں یہاں پہ جو چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ اور جو بوٹلیں وغیرہ ہیں یہ شیشہ استعمال کیا جاتا ہے یہ شیشہ استعمال کیا جاتا ہے ہر طرح کی بوٹلیں اور شیشہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے بہت زیادہ ہیٹ ہے بھئی بہت زیادہ اور پیچھے دیکھیں کتنا بڑا گیس کا پائپ لگا ہوا ہے جہاں سے گیس آرہی ہے اور بھٹی میں جس سے آگ جال رہی ہے کی کل ہے؟ گیس ملاتا ہے یہ ڈالا جائے گا بھٹی میں شیشہ ڈالا جائے گا آپ بھٹی کے نزدیک نہیں جا سکتے ہیں اتنی زیادہ ہیٹ ہے یہاں پہ یہ سارا شیشہ کا ڈھیر جو ہے نا یہ اسی بھٹی میں سے گزرے گا اور دیکھیں بھٹی کے اندر جاتے ہی شیشہ جو ہے وہ پگلنا شروع ہو گیا اور جو شیشہ تھوڑا باہر تھا بھٹی سے اسے دکیل دیا جائے گا بھٹی میں اور چند سیکنڈز میں دیکھیں شیشہ پگل چکا ہے بھٹی کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا یہاں سے شیشہ پگل کے اس طرف جائے گا یہ بھٹی جو ہے وہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے بہت بڑی بھٹی ہے بھئی اور بھٹی سے شیشہ پگل کر یہ دیکھیں ایک تار کی شکل میں ایک تیوب کی شکل میں نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ تار جو ہے اس طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے اس رولے پہ جا رہی ہے یہ تار دیکھیں یہ تار کی شکل میں بھٹی سے شیشہ جو ہے اس طرف آ رہا ہے اس مشین کو آٹومیٹک بیلن کہتے ہیں اور وہ جو شیشہ پگل کر تار آ رہی تھی نا بھٹی سے وہ یہاں پہ آٹومیٹک بیلن پہ آتی ہے اور اسے لپیٹ لیا جاتا ہے بیلن پہ اور یہ سارا سسٹم جو ہے آٹومیٹک ہے یہ دیکھیں جیسے ہی پروسس مکمل ہوتا ہے تو دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ پروسس اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹک ہے بیلن مشین یہ دوبارہ چلی گئی اس طرف وہاں سے تار سیدھی اس بیلن مشین پہ آ رہی ہے اور جیسے ہی بیلن کے چکر پورے ہو جاتے ہیں بیلن واپس چلا جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ چوڑی تیار ہو کے نکل آتی ہے بیلن پہ آئل لگایا جاتا ہے اور مزے کی بات بتاؤں اندر مختلف ڈائیاں ہوتی ہیں جو چوڑی پہ ڈیزائن بناتی ہیں یہ گول جو گھوم رہی ہے یہ ڈائی ہے اور اس میں ڈیزائن بنا ہوا ہے مختلف ڈائیاں اور مختلف ڈیزائن ان میں بنے ہوئے ہیں بیلن پہ چوڑی تیار ہونے کے بعد ڈیزائن اس پہ بننے کے بعد چوڑی اس طرف نکل آتی ہے اور یہ بھائی جو ہیں یہ چوڑی یہاں سے اتار لیتے ہیں اور جو چوڑیاں یہاں پہ ٹوٹ جاتی ہیں وہ دوبارہ بٹی میں چلی جاتی ہیں ریسائیکل ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اور ان میں بھی ہیٹ اتنی زیادہ ہے کہ برداشت سے باہر ہے نزدیک نہیں کھڑا ہو سکتے آپ یہ ساری چوڑیاں ہیں تو چوڑیوں کا سائز جو ہے وہ بیلن کے ساتھ بنایا جاتا ہے چوٹی بچیوں کے لیے جو چوڑیاں ہوتی ہیں ان کا سائز مختلف ہے اس کے لیے بیلن مختلف ہے اور جو بڑوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کا سائز مختلف ہے اس کے لیے بیلن جو ہے وہ علیدہ سے یہاں پر جب یہ باکس پورا تیار ہو جاتا ہے پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور اگلے پروسس کے لیے لے جاتے ہیں بھٹی میں چوڑیاں تیار ہونے کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہیں اور یہاں پہ انہیں کاٹ دیا جاتا ہے ایسے یہ سارا سپرنگ ہے پورا کا پورا یہ سپرنگ ہے تو اسے کاٹ کے علیدہ علیدہ کیا جاتا ہے سنگل کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کٹ لگ گیا یہ کٹ لگنے سے ایک ایک چوڑی جو ہے وہ علیدہ ہو جاتی ہے یہ پورے سپرنگ کو لگے گا کٹ یہ کٹ لگا اور چوڑی ایک ایک علیدہ علیدہ ہو گئی چوڑیاں علیدہ علیدہ ہونے کے بعد یہ سبے کی رسی میں پروہ دی جاتی ہیں تو یہاں پہ صرف اور صرف بھرائی کی جا رہی ہے کاؤنٹنگ جو ہے وہ آگے پروسس ہے یہ بھرائی ہو گئی یہاں سے پوری کر کے اس طرف رکھ دی جاتی ہیں تو وہاں پہ توڑا تیار ہونے کے بعد یہاں پہ چوڑیاں جو ہے ان کی گنتی کی جاتی ہے اور گنتی کرنے کا طریقہ ہے ادھر بھی مارکنگ کی ہوئی ہے ادھر بھی مارکنگ اور یہاں پہ پورا کرنا ہوتا ہے ان کو تین سو بیس چوڑیوں کو ان نشانوں کے درمیان میں تین سو بیس چوڑیاں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں زبردست زبردست فائنل ہو گئی یہ اس پروسس کے بعد کار کھانے سے فائنل ہو گئی ہے چوڑی اور میں آپ کو چوڑی پہ ڈیزائن جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ سارا ڈیزائن ہے اس ڈائی کا اور مختلف ڈائیاں ہوتی ہیں مختلف ڈیزائنوں کے لیے چوڑیوں کے جو کلر ہیں وہ شیشے میں ڈال دیے جاتے ہیں چوڑیاں جو ہیں وہ مختلف کلر کی آپ پہنتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے یہ بلو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ہلکی بلو ہے یہ تھوڑا پیلا کلر ہے مختلف کلر کی تو اسی طرح مختلف کلر کی چوڑیاں جو ہیں وہ سبز کلر کی ہیں تو اسی طرح مختلف کلرز کی چوریاں جو ہیں مختلف سائزز کی چوریاں جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں تو ڈائیوں کا جو حساب ہے یہ گول اور باریک چوری ہے یہ تھوڑی چڑائی میں ہے اور اس پہ ڈیزائن بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ سائز چھوٹا ہے جو ابھی بن رہی تھی اور یہاں پہ گرین کلر میں بھی ہے تو یہ تو زیادہ ہی موٹے سائز کی ہیں اور اس پہ ڈائی جو ہے وہ مختلف ہیں تو ہر طرف یہاں پہ چوریاں ہی چوریاں بھائی مختلف ڈیزائنوں کی مختلف کلرز کی اور یہ آئی ٹھنک کلرز ہیں جو ان میں ڈالے جاتے ہیں تو گنتی کے بعد یہاں سے چوریاں اٹھا کے تو یہاں پہ سٹور کی جاتی ہیں تطیب کے ساتھ رکھی جاتی ہیں چوریاں اسلام علیکم بھائی جانبا ایک توڑے میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں تین سو بیس ٹھیک ہے جی دو سو چینوے گا تاکہ اگر کوئی ٹوٹیں بھی چوریاں تو وہ اس میں کور ہو جائیں ایک توڑا ہے اس کی کیا پرائز ہے ایک توڑا ہے اس کی کیا پرائز ہے دو گھٹیں کے لیے ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے کچھے کا جو بھگر جوڑا ہوا جاتا ہے اس کی قرائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوڑائی ہونے کے بعد تقریبا یہ ایک سو تیز ایک سو مہتیس کو ہوتا ہے مکمل تیار ہونے کے بعد جی ٹھیک ہو گیا اور کب سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں موائی چل رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ صاحب اللہ تعالی بھائیوں کے کاروبار میں برکتیں فرمائے آپ سب کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے چوڑیاں پہلی دفعہ بنتی ہوئی دیکھیں ہیں اس سے پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیسے بنتی ہیں بڑا محنت کا کام ہے اور یہاں پہ ہیٹ بھٹی کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو مزدوروں کو بھی سلام ہے بھائیوں کو بھی سلام ہے کہ اتنی محنت سے چوڑیاں بناتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور افعاد سے محفوظ رکھے اللہ تعالی آپ سب کو کرز اور مرض سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرتی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دیکھیں چوڑیاں جو ہیں رکشوں پہ لوڈ ہو کے جا رہی ہیں مارکیٹ اور چوڑیاں بہت سستی ہیں یہاں پہ 130 روپے کی تقریباً 296 چوڑیاں 320 ہی بنتی ہیں